ناظرین تو آج ہم آئے ہیں فیصل آباد کے علاقے گلام حمد آباد نمبر دو میں اس علاقے کے رہائشی جو کہ ایک یوٹیوبر اور ٹک ٹوکر ہیں جن کا نام ملنگی ٹریپل فائیو ہے اور انہوں نے اپنی ساڑھی شہرت اپنی سنگنگ اور اپنی ایکٹنگ کی وجہ سے حاصل کی تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کا لائف سٹائل ان کا کریئر اور ان کا ایک عام آدمی سے سنگر بننے تک کا سفر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو بنے رہیے بلو نیوز کے ساتھ اسلام علیکم ناظرین میں ہوا آپ کا مذبان محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں بلو نیوز تو آج ہم فیصل آباد کے علاقے گلام دبا نمبر دو میں وجود ہیں تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے ان کے مائنڈ میں یہ آیا کہ کیسے وہ ایک ٹک ٹوکر بنیں گے اتنے زیادہ لوگوں نے اتنے زیادہ لوگوں نے پیار دیا اسلام علیکم والیکم اسلام اچھا تو سر آپ یہ بتائیں کہ آپ کو لوگ ملنگی پانسو پچھونجا کے نام سے جانتے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں میرا نام اہی ہے ملنگی پانسو پچھونجا میرا بڑا مشہور نام ہے تو اس نام اللہ پاک نے بڑی عزت دیتی ہے تو بس شکریہ اللہ دا تو آپ کے بارے میں کئی لوگوں نے گلت باتیں بھی کی ہیں کہ یار یہ لوگوں کا حق کھاتا ہے کئی لوگوں نے اچھی باتیں بھی کی ہیں کہ یار یہ دوستی میں بہت اچھا ہے تو آپ اس کے بڑے میں کیا کرنا چاہیں یہ نہ تھا کوئی میرا مخالف ہے گل کر سکتا نہ میرا چانے والا گلے کر سکتا کہ میں گریبا ہک کھانا اگر وہ ہی کر سکتا جڑا منافق ہوگئے دوسرے بندین کوئی اتراز ہی نہیں جڑا میرا دشمنہ میں تے وار کرے گا جڑا میرا سجنہ میں پیار کرے گا اگر منافق ہی کر سکتا اور کوئی نہیں اگر میں کسی دا ہک کھاتا ہوئے گا میں ڈبل دانگا انہوں اللہ واحد جاندہ ہے انہوں میں ڈبل دانگا تو سی تاڑے کتا مائنڈ چاہے ہے کہ یار میں ایک ویڈیو بنا مانگا ایک گانا بنا مانگا ٹک 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 تم شورا مانگا کتا تاڑے زیان چاہے گالے ویسے دوستان جی بیٹھے شکر ملنا کر دے سکے اللہ پاک نے عزت دیتی پھر گانے بنانے شروع کرتے پھر اللہ نے اور عزت دیتی تو سی دسو ہون تسی کوئی کامپنے کامدی حیثیت پیسے کماندی حیثیت نا کر رہے ہیں یا ویسے تاڑا ایک شوکا پیسے نا بن دے کہ یار میں چلو گانا بنانا میں اپنے ٹک ٹک بنانا اس بڑے دسو درہ شوک پیسہ کماندہ اللہ دا شکر اللہ دیتا سارا کو جے لیکن باشے جتنو اللہ پاک نے عزت دی پھر شوک بنا لیا مشورا ہون باستے دوستان پیار محبت ہوندہ تاڑے کو آیا جاندے یہ میری محبت ہی ہے یہی روانو کھچکے لیا ہوندی ہے تے کوئی اجنبی بھی میرے کو ایک بری آکے بیٹھ جاوے تے انشاءاللہ ہو بینی ساری زندگی پولدہ محبت ہی نہیں کری دیا ہار کسے نال شاہا ملنگی صاحب ایتا سارا جدنا پتا لگیا کہ لوکا نے دستان دے بکوالا کہ تاڑے تھے صرف کارو بار تاڑا گیاس پر گیارا دوا بس مینو شو ہوسی بھیلا رہے دا تے میں اللہ نو کیا بھی اللہ پاک کہ رو ٹی وی دے بھیلا ہی پھرنا بس اللہ شکر ہے اچھا تسی یہ سو اگر ہن تاڑا کوئی اگلا گانا کوئی آرہے آبا کوئی پینڈنگ ہے گانا تاڑا سونگ ایسا آن جی گانے دا کافی لیکھ لینے تے انشاءاللہ جلدی گانا آئے گا ساڑا تے او دی کوئی تسی انشاءاللہ ضرور گانا آئے گا ساڑا تے سٹوڈیو جلدہ تاڑا تیار ہوڑے وہ تاڑے پینڈ دے بھی اچھی تیار ہوئے گا ہاں جی انشاءاللہ پینڈ جی بنا ہوئے گا لوک رکھیا کوئی گانگسٹر لوک وغیرہ رکھی ہوئی لوک بھی اس بیڑے کہن دے یعنی کہ جلدہ بندہ تاڑا فرسٹ سونگ دے دا وہ بھی کہن دا یہ گانگسٹر لوک کا ہے دے بڑے تس کی گانا چاہوں گا جی گانگسٹر تے نہیں ہے کہ بس ایک شوک سکا شوک نا بنے ہوئے گا لیکن کوچھ لوگ تے مجبوری ہے ساتھی اس طرح رہنا کہ جیڑے ساتھوں اچھا نہیں سمجھ دے ساتھوں مسکر مخالف نے وہ ناوہ ساتھوں لک رکھنی پین دی تاڑی گانگسٹر لوک لوک کی کہن دے تے لوکانو یہ بھی ہے کہ تسی تاڑی کو اسلا بڑود اس طرح چیزیں بھی مجھوڑ دا کہ کنون دے خلاف نہیں کام کتا جو کنونیاں کام وہی کری دا بس یعنی کہ تاڑی جرے سونگانا بچ بھی اسلا استعمال ہویا کافی چیزیں اس طرح نہیں استعمال ہویا ساریاں فیک ہونیاں کڑی گیا نویو سارا فیک ہے گئنے جیلی نے سارا کجی جیلی نے سونگ چیستمال ہویا بلکو لوگ جیلی نے لیکن ایسا کوئی کام کتا ہے کنون دے خلاف کتی گئی نہیں گئی کنون دے بہت عزت کر دیں کیونکہ ساب تو زیادہ عزت ہے تو آپ اپنے کتی خراب نہیں ہون دے تیلنا دے شکر ہے تو سیے دسوں ہون تاڑا کوئی جرہ کوئی سونگ آ رہے آیا یعنی کہ تاڑا سب تو اچھا جرہ سونگا وہ سانو تھوڑا ہے گاہ سناو میں ہون تاڑا سونگ سنا رہے ہیں جڑا میرا نیکسٹ نمائے گا اے ہاتھ مجبوریاں نہ بنے پے آ تیرے ایریے دے لوگ سارے منے پے آ جیڑے آخ دے سی ہاتھ پھڑونے یار دے آکے گرو من پیاری ہاتھ لونگے او جیڑی للی چلی للی چلی اڈی پھر دی اڑا دانگے ساڑا تو ٹا میں آن دے کیا بات یعنی کہ تاڑا سونگا یعنی کہ ہیڈلیز ہو نا تاڑا سونگا جی جی انشاءاللہ جلدی آئے گا پورا پینڈ تسی بچے بچے کو پچھلو بڑی محپت کر دے جیڑوں میں کسی نہ زیادتی کر دے نہیں تو میں نہ کون کر سکتا جیڑوں میں نہیں کر دے میرا اللہ میں نا نہیں ہون دے تو آئیے ناظرین ہم گاؤں کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس باڑے میں کیا کہتے ہیں کہ ملنگی پانسو پچھونجا کیسا بندہ ہے تو آئیے لوگوں سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم آہ جی تو آڈے پینڈتا ہے کہ بندہ ہے پانسو پچھونجا ملنگی صاحب وہ گانے بناندہ ہے پسند دیو لڑا ہے ساڈے پینڈتا کافی لوگ کہندے ہیں کہ وہ نے لوکاتے پیسے کھا دے نہیں نہیں کوئی نہیں کھانڈا ہاں جی اسی گانے سنے ساپ دے بڑے ستیال میں سنے یہ بڑے اکشن کارڈتا ہے بہت اچھا بندہ ہے ہاں جی سر جی توسی اسو ملنگی تاڑے لڑا پنجاو پانسو پچھونجا کیسا بندہ ہے بہت اچھا جی ساڈا پراہا ماشاءاللہ ساڈے پینڈتا دی شان اللہ دی تاندرسی رکھے بہت اچھا اللہ پاکنو ہوتا ترکی دے بہت اچھا گانے آرے ہیں تانو پسندہ آرے ہیں بہت گانے پسندہ آرے ہیں سوپر ایٹ گانے ہیں اللہ پاکنو ہوتا ترکی دے بہت خوشی ہوندی تاں نیو کہ تاڈے پینڈتا بندہ کوئی اٹھے آگے بار یوٹیوبر بنے یا ٹکٹوکر بنے بہت زیادہ خوشی ہے جی اپنی جیندے جاننا لوگ زیادہ خوشی ہے جی اللہ پاکنو ہوتا ترکی دے اچھا آپ آئی جانے دو سو تاڈے پینڈتا ہے کہ بندہ ملنگی پانسو پچھویں جانا بہت اچھا آدمی آئی گانے کیسے لگ دے گانے اچھی ہے لائک کر رہے ہیں بہت اچھے گانے منا رہے ہیں ساڈے پینڈتا بندہ بہت اچھے گانے منا رہے ہیں ملنگی پانسو پچھویں جانا بہت اچھے گانے بہت اچھے گانے منا رہے ہیں بڑے چنگے ہیں ساندھانے دا نا جی ماشا بہت چنگے ہیں پینڈا لے ہون سلاف زی کردے ہیں نا جی ماشا بڑا ہان جی آ دیکھ لو میری محبت ہے ایوالا میرا پینڈ ہے ٹھیک ہے تانو سارا کو تو سی خود پوچھ لیا ہے ٹھیک ہے کہ سیدھا کوئی حق نہیں خوادہ ہمیشہ گریبان دے نالا جنہ جگہ ہو سکا گریبان دے ہیلپی کرنی ہے کسی نہ زیادہ نہیں کرنی وہ گناہ نہیں کرنا جس گناہ دی مافی نہ ہوئے